موسیقی 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 رغانے کو پیچھے نہیں ہٹیں ظاہر ہے جب کسی قوم میں خود کے مسلمانوں کو لے کر عداوت دشمنی محض کچھ روز مرہ کے معاملات کو لے کر ایک دوسرے کو برباد کرنے تک پہنچے تو وہ معاشرہ پستی کی خائی میں گر جاتا ہے اب کیا یہ قوم کے افراد اسلام مسلمانوں کے لئے کچھ کر پائیں گے کسی قومی مسئلے میں بڑی تائدات یہ کٹا تب تک نہیں ہوتی جب تک ان کا اپنا کچھ مفات نہ ہو آپ اگر ان کے مزاز کے مطابق فیصلہ نہ کریں گے تو جماعت کے خلاف ہو جائیں گے پھر وہ کتنا ہی نیک فرد کیوں نہ ہو اس کی بدنامی اس قدر کریں گے کہ وہ شہر یا محلہ چھوڑ کر ہی چلا جائے اور اسی بات کو سیاسی لیڈروں نے سمجھ لیا ہے بھلے بھیڑ یا تائدات کی شکلے میں مسلمانوں کی تائدات زیادہ ہی کیوں نہ ہو ان کے حیثیت کچھ بھی نہیں ہے اور یہی بات سیاسی پارٹیوں کے ساتھ سیاسی لیڈر بھی سمجھ چکے تب ہی تو تمام مسئلوں پر اعتجاج ہو سکتے ہیں پر سب سے زیادہ مظلوم مسلم قوم کا کوئی بھی مسئلہ نہیں رہتا کرناٹک میں ہی دیکھ لو زمیر احمد مینارٹ مینشٹر یا ناقلیتوں کے مسائل کو حل کرنے کے وزارت ان کی ہے آپ کو یہ کہیں نظر نہیں آئیں گے یوٹی خادر کو سپیکر بنا کر بٹھا دیا گیا اب کوئی بتائے تو سہی کہ جس پارٹی کو بڑی تائدات میں اوٹ کر جتا کر لائے تو ہیں اب کانگریس نے بھی سمجھ لیا کہ بھاچپا تو مسلمانوں کو نشانہ بنا رہی ہے ظاہر ہے کوئی بطور وپکش مضبوط ہے تو وہ کانگریس اور مسلمان کانگریس چھوڑ کر جائیں گے تو کہاں جائیں گے اور یہ سچ بھی ہے کہ مسلمانوں کے پاس دوسرا کوئی وکلپ نہیں ہے پر مسلمانوں کا اتحاد مضبوط ہو تو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے بھلے کوئی سیاسی پارٹی رہے یا نہ رہے کیونکہ ویسے بھی کٹنا تو مسلمانوں کو ہی ہے پر افسوس تو مسلمانوں کی بیسی پر ہے انہیں کسی طرح کا احساس ہی نہیں ہے ظاہر ہے قوم نے جو رویہ اختیار کیا ہے اب دینیا سیاسی رہنماؤں نے بھی مسلمانوں کے رویہ کے حساب صحیح اپنا رخ اپنا لیا ہے اب جب قوم ہی بے حسو ہی تو سوال کیا اٹھائے گی کبھی قومی مسئلوں پر سڑکوں پر نہیں اترے گی بلکہ زمین جائداد اوپیہ دولت عورت کے لیے کسی کا بھی گلہ کٹنے کے لیے مسلمان تیار رہے گا ہم نے ایسے بھی مسلمانوں کو دیکھا اگر کسی سے ذاتی دشمنی نبھانے کے لیے بجرنگ دلیا رام سینہ جیسے گننوں کا بھی سہرہ لینے میں یہ گلت نہیں سمجھتے بلکہ فقر کے ساتھ کہتے ہوئے دیکھا کہ میرا فلا رام سینہ والے سے پہچان ہے میری دوستی ہے اب انہیں منافق نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے بلغام میں اسی تنظیمیں جن کا مقصد ہی مسلمانوں کے خلاف کچھ نہ کچھ کاروائی کرنا ہو ان سے دوستی اور مسلمانوں سے دشمنی نبھانے کے لیے ان گنڈوں کا استعمال کیا کسی مسلمان کا شیوہ ہو سکتا ہے اگر کوئی آپ کا روپیہ نہیں دے رہا تو جان سے بھی مارنے کے لیے غریز نہیں کیا جائے گا لیکن اگر غیر روپیہ ڈوبائے گا تو اپنا پچھوڑا دوا کر خاموش بیٹے گا کسی کے سامنے ذکر بھی نہیں کرے گا خیر ہر لحاظ سے مسلمانوں کی جو قیفیت ہے اب غیر بھی اچھی طرح سے جاننے لگے صرف تھوڑا تنہائی میں بیٹھ کر مسلمان سوچے تو صحیح کہ لنگات وقلی کا مراتھا جائن کوئی بھی دگر سماج میں کتنی محبت دیکھی جاتی ہے جبکہ ان کے پاس کوئی بھی ٹھوس مضبوط کتاب نہیں ہے آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے پر مسلمانوں کے پاس سب کچھ رہنے کے بعد بھی خالی بیٹھے ہیں عمل سے خالی اخلاق سے خالی اب تو بے لغام میں مسلمانوں کو کوئی غیر کسان زمین تک دینے کے لئے تیار نہیں ہے کیونکہ اخلاقیات سے مسلمان بہت دور چلا گئے ہیں اللہمہ اقبال نے کہا تھا کہ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی صرف فرازی پر آج کے مسلمان کی زندگی کا مقصد صرف روپیہ کمانا ہے آج کا مسلمان دین کی باتیں بھی کرے گا خیرات صدقہ دینے کے ایکٹنگ بھی کرے گا سامنے ایسے رہے گا کہ شاید اس دور میں اگر کوئی اللہ کا ولی ہے تو یہی ہے پر اس کی زندگی اس کے معاملات میں انفرادی زندگی میں شاید ہی کسی گناہ سے بچا ہوگا اب تو سود پر بولنا بھی بیکار ہے کچھ لوگوں نے تو غلط جگہوں پر انویسٹ کر اس کا فائدہ بھی جائز ٹھہرا لیا ہے گناہ کو نیکیوں میں خود ہی بدل کر منمانی عمل کر رہے ہیں پھر ہم کس بات پر رونا رو رہے ہیں کہ اللہ کی مدد نہیں آری خوف خدا تو کب کا چلا گیا ہے کسی اور کے لیے نہیں اپنے لیے جینے کا ہنرہ جکل مندی سمجھا جا رہا ہے سامنے والے کے مزاز کی مطابق تم نہ رہے تو گمراہ اور بد اخلاق کہا جانے لگا ہے اب مولوی بھی تھک کر بیٹھ گئے کیا بیان کریں گے اور کیا کون عمل کریں گا جمعہ کے بیان کو اس مولوی کے ہی حوالے کر امت مجزد سے باہر نکل جاتی ہے لہذا یہ مختصر سا جائزہ بیان کرنے کی ضرورت صرف اس لیے کہ لنگاہ سماج کی اتنے وزیر وقت لگا کتنے کرناٹک کی سیاست ہی لنگاہ سماج کے ہاتھ میں ہے اور بیس فیضت کے قریب مسلمانوں کو تو آپ ٹکٹ دینا بھی ضرور نہیں سمجھا جا رہا کیونکہ جھک مار کے کانگریس ہی کو تو اوٹ دینا ہے اور مسلمانوں کو لے کر ذہن بھی بنا گیا ہے کہ مسلم امیدار کو غیر مسلم کہاں اوٹ دیں گے لہذا لنگاہتوں کا اتحاد مسلمانوں کے لئے سبق حاصل کرنے کے لئے کافی ہے کیونکہ اب غیروں کی مثال اس لئے دینے پڑ رہی ہے کیونکہ اب حدیث قرآن بزرگوں کے واقعات کا کچھ اثر نہیں ہو رہا اب اسلام سے آگے کسی جماعت کا نام لگا دیا جاتا ہے اور سب ہی کو یہ خوش پہمی ہے کہ ان کی ہی جماعت اللہ کے دین کا کام کر رہی ہے سب کے سب دعوت کا کام کرنے میں لگے یقینہ دعوت میں ہی ہدایت چھپی ہوئی ہے پر کیا بات ہے کہ دو سو کروڑ مسلمانوں پر ظلط کیوں مسلط ہے مطلب کچھ تو غلط ہو رہا ہے جس کا ایتحساب ضروری ہے اسرائیل فلسطین جن دو مہنے سے زیادہ دن تک چل رہی ہے اس سے پہلے بھی عرب اسرائیل جنگیں لڑی گئی 1948 میں سات عرب ملکوں نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا پھر کیا بات ہے کہ اتنے اسلامی ممالک حملہ کرنے کے باوجود عرب محض ہفتہ پندرہ دن میں شکست کھا گیا تھا اور اب دو مہنے سے زیادہ وقت ہو گیا ہم آج جیسی چھوٹی جماعت ہارنے کو تیار نہیں امریکہ برٹن ہمیشہ کی طرح جدید ہتیار اسرائیل کو سپلائی کرنے کے باوجود اسرائیل گھٹنے پر کیسے آیا اسرائیل کی عوام نتیاروں کے خلاپ اعتجاج کر رہی ہے بھک مری کی طرف اسرائیل بڑھنے کی بات کئی جاری ہے بلین ڈالرز تباہ ہو چکے ہیں مہیشت تباہ ہوئی ہے مہیشت ختم ہونے کی ککار پر ہے اور کچھ مہینے جنگ چلتی ہے تو ہم آس کا کچھ نہیں جانے والا اسرائیل لیکن نقشے سے مر جائے گا ایسا کئی ماہرین کا کہنا ہے دنیا کا سب سے سیکیورڈ آئین ڈوم کی تباہی مطلب ایک طرح سے ہم آس ہی کو سپر پاور مانا جائے گا کیونکہ کسی جدید ہتھیاروں کی ٹیکنالوجی پر تو کسی ملک کی طاقت کا اندازہ لگا جاتا رہا ہے فلسطین کے عوام مرنے کے لیے جی رہی ہے اور یہودی زندہ رہنے کی جنگ لڑ رہا ہے گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں وہ تفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے اس کے لیے ذہنی تربیت کی ضرورت ہے بھارت کی مسلمانوں کو اگر وہ تفل کہا جائے تو غرط نہ ہوگا اتنا ضرور آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد لو دیکھنے کے لیے شکریہ اللہ حافظ